سبھی درشکوں کو میرا نمشکار کیسے ہو آپ سبھی لوگ ایک نیا ویڈیو لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم نے پنگا لے لیا ہے در راک سے جن کی ہائٹ ہے چھے فٹ پانچ انچ وزن ایک سو اٹھارہ کلو بٹ بیفور میں آپ کو یہ پنگا سمجھاؤں آئی ریکویسٹ پلیز ڈونٹ ٹرائی دس اٹھ ہوم تو پنگا یہ ہے کہ آج میں کھانے والا ہوں ستائیس ہزار سے بھی زیادہ کیلوری وہ بھی صرف چار میل میں اور چاروں میلز جو بھی ہم ویڈیو میں کھائیں گے وہ ہے مسٹر راک کی فیوریٹ چیٹ میلز پر مشکل یہ ہے کہ اتنی کیلوریز میں دس دن میں بھی نہیں کھا پاتا ہوں اور ساتھ ہی کریں گے در راک کا فیوریٹ ورک آؤٹ اب پتہ نہیں میں اس چالنج کو کمپلیٹ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا دیکھنے کے لئے ویڈیو میں بنے رہنا پر ڈبلو ڈبلو ڈیو میں آپ جس کو بھی پسند کرتے ہو اس کے لئے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں میں پسند کرتا ہوں در راک کو اس لئے تو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں اور ہم آ چکے ہیں ڈیلی ہائیٹس مسٹر راک کی پہلی میل کرنے جو کی ہیں بارہ پانکیکز اور یہ رہی ہماری پہلی میل بارہ پانکیک جس میں کی ہے بتیس سو کالری یعنی میرے ایک دن سے بھی زیادہ کا کھانا ہے یہ جو کہ مجھے ایک ہی بار میں کھانا ہے بچ چکے ہیں گیارہ اب دیکھتے ہیں اس کو کتنا سمیں لگے گا ختم کرنے میں میں پہلی بار ٹرائے کر رہا ہوں ایک آدھا پینکیک تو کھایا ہویا ہے اس کو کھاتے کیسے ہیں اس کو تو کٹ نہیں پڑے گا تو ایک بائٹ کھانے میں تو اچھا لگ رہا ہے بٹا ام شور اس کو پورا کھانے کے بعد تو موت ہے یہ ویڈیو میں آپ میرا ساتھ دیتے رہنا بنے رہنا کیونکہ یہ تو پہلی میل ہے اس کے بعد دوسری ہوگی تیسری ہوگی چوتھی ہوگی اور ورکاوٹ بھی کرنا ہے یہ کھانے کے بعد مجھے تھوڑا نشہ ہو رہا ہے کیونکہ اس میں اتنا شہد میپل سرپ چوکلٹ سرپ تھا اور میں میٹھا کا بھی کھاتا نہیں ہوں تو ایسے ہو رہا ہے نشہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں کھاتے ہیں لوگ میرے کو گھومنا پڑے گا تھوڑا اور پرابلم یہ ہے کہ میرا کچھ پینے کا من کر رہا ہے بہت اگر پی لیا کچھ تو یہ بلکل نہیں کھائے لائے گا بہت انرجی سے اٹھا تھا چلو آج چھٹ میل کا موکہ ملا ہے ویسے تو موکہ ملتا نہیں ہے بڑی یہ موکہ نہیں ہے یہ موت ہے موت گیارہ کھا چکا ہوں ماں کسم یہ ایک کھانے کی حمد نہیں ہو رہی ہے اب لگ رہا ہے بھائی ہٹاؤ اس کو اور گیس کرو اس کو کھانے میں کتنا ٹائم لگا مجھے یہ بچا ہے آدھا باتمیز سے کھانے کے لیے اس مافی بٹ اس کو تمیز سے بیسے بھی نہیں کھا سکتا پچھلی ایک سال میں اتنا میٹھا نہیں کھایا ہوا تو پہلی میل دن ہو چکی ہے اور میں اپنی حالت ایکسپریس نہیں کر سکتا یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا بٹ میں نے کھا لیا کیونکہ پہلی میل ہے دوسری میں کھا پاؤں گا نہیں کھا پاؤں گا اور سمیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا سمیں آپ کو کمنڈ باکس میں مجھے بتانا ہے کہ مجھے اس میل کو ختم کرنے میں کیس کرو کتنا سمیں لگا ہوگا تو اب ملتا ہوں میں آپ سے اگلی میل پہ تو لو جی سمیں ہو چکا ہے سوا دو اور فرسٹ میل کرے ہوئے ہمیں ڈیڑھ دو گھنٹے ہو چکے ہیں بٹ ابھی بھی بلکل حالت نہیں ہے دوسری میل کرنے کی بٹ کرنی تو ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑی ڈرائیونگ بھی ہو جائے گی اور یہ میل ہم چلتے چلتے کریں گے تو اب اندر ہمیں کیمرا لاؤڈ نہیں ہوگا تو میں یہ موبائل سے شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بلکل اوریجنل شوٹ رکھنا ہے تو تھوڑا وائس میں چینجز ہوں گے اور اگلی میل کے لیے ہم آ چکے ہیں میکڈانلز بڑی مشکل سے ملا ہے اور وہ بھی میٹرو سٹیشن پہ سبتائیس ہزار سے بھی زیادہ کیانوری کھانی ہے تو ایسا ہی کچھ کھانا پڑے گا بٹ یہ نہیں ہے یہ میسٹر دہ راک جی کی یہ بھی ایک فیوریٹ میل تو یہ ہے سیکنڈ میل دو چکن مہاراجہ میک وہ بھی ڈبل چیز ڈبل پیٹی تو سیکنڈ میل ہماری ہوگی on the wheel اور یہ میل میں لگ بھگ ہمیں ملے گی بائیس سو تیہیس سو کالوری اور بڑ چکے ہیں تین اوہ شیٹ دیکھ رہو مطب میں انسان ہوں یا جانور ہوں بڑ چلو کھاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگ مجھے بہت بہت بولیں گے اتنا جنگ فوڈ کھانا سہی نہیں ہے ای نو بچ کیا کریں پنگا لے لیا اس میل کے باز گھنٹاک بریک لیں گے کریں گے ورکاوٹ کیونکہ اس کے باز پھر دو میل اور بچیں ہیں مجھے کام کر دے بھائی کوئی پینے کو لے دے یا رہی ہے مدر نہیں جا رہا ہے ایک کھانے میں اتنا چیلنج نہیں ہوا دوسرے میں میری آتما روئے گی اور میری ماں بیوڈیو دیکھے گی نا بولے گی گھر میں تو بہت بولتا ہے یہ نہیں کھاؤ گا نہیں نہیں گھی لگاوے روٹی نہیں کھاؤ گا ویڈیو کے نام پہ یہ کچھ بھی کھا لے گا کچھ بلا دے یار سمجھ دو جی ایک برگر ختم ہو گیا یہ برنے کا جوس پی ہوگی سر دیکھ ڈائٹ برباد تو ہوئی رہی ہے آنے دے یہ تھوڑا سکون والا تھا بھائی بڑے ایک برگر ابھی بھی بچا ہوا ہے میل ختم نہیں ہوئی بیوٹی یہ سب سجیت کا کارا دھارا ہے اتنی اچھے انفرمیشن ویڈیو بناتا تھا بیٹھ کے چپ چاپسو پھے بھائے یہ کر لو یہ کر لو مجھے اوپر کون لے کے جائے گا میں نہیں جا پاؤں گا 20kg بڑھ چو گا ہے میرا دو میں تو آلت خراب ہو گیا دیکھ میڈے 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 کولٹی آلی سایی بھائی اٹھے کھوڑ دے یہ گیٹ نہیں ہوتا تھا بند کر دیا یار اگھ گھنٹے ریسٹ کرتا ہے اور پھر میڈتا ہے وارکھاو سو گیا دیا ایک گھنٹے کے قریب آرام کر لیا اٹھے ساوہ چار بچ چکے ہیں اور دو میل کرنے کے بعد حالت ٹائٹ ہے بٹ ورکاوٹ تو کرنا ہے اور میں پی رہا ہوں اپنا پری ورکاوٹ اور پری ورکاوٹ میڈز پاور ہاؤس اس کی جو سرونگ سائز ہے وہ پندرہ گرام کی سرونگ ہے میڈز دو سکوپ تو لیورڈ لینے آپ کو ایک اور دو مہنگو فلیور ہے پینے میں بہت ڈلیشیس ہے میں کوکلی اس کا لیبل پڑھ دیتا ہوں بیٹا الالائن ہے دو گرام سیٹرولین ملیٹ ہے دو گرام ایل آرجینائن ہے دو گرام اس میں ایل گلوٹیمن بھی ہے دو گرام کریٹین مونو ہائیڈریڈ ہے ایل ٹائروسین اور ٹورین جو ہے وہ ایک ایک گرام ہے اور بیسٹ پارٹ ہے اس میں لیوسائن آئیسولیوسائن اور ویلائن بھی ہے مینس پری ورکاوٹ کا تو کام بھی کرے گا ہی بٹ ساتھ میں اس میں مسل سیور انگریڈینٹس بھی ہے بیسٹ پارٹ میں آپ کو اس کی بتاؤں پاور ہاؤس کی اس سے آپ کو کسی بھی طرح کی ایچنگ ریڈنیس نہیں ہوگی یہ بہت سٹرونگ پری ورکاوٹ نہیں ہے ایک دم سے آپ کو ہٹ نہیں کرے گا بٹ آپ کی اینرڈی کو throughout the workout constant رکھے گا مسل میں اچھا پمپ دے گا اور آپ کا فوکس بڑھائے گا اور strength تو دے گا ہی ایک بار میرے کہنے سے پاور ہاؤس as a پری ورکاوٹ ضرور ٹرائے کرو ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو لنک دے رہا ہوں کلک کر کے پروڈکٹ چیک مت کرو چیک میں نے کر لیا ہے آپ اس پروڈکٹ کو بائے کرو بلیو می بہت اچھا پری ورکاوٹ آئی ہے تو ورکاوٹ شروع کرنے لگے ہیں ساڑھے چار بچ چکے ہیں اور اب در روک کا ورکاوٹ شیڈیول ہے تو آسان تو ہوگا نہیں اور ہم نے بھی کہیں پڑھا تھا کہ ان کا جو فیوریٹ ورکاوٹ شیڈیول ہے وہ ہے شولڈر آمز اینڈ آبز وہ ہی ہم کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں تو اتنا کھانے کے بعد ورکاوٹ شائی سے تو نہیں ہو رہا بہت کمپلیٹ کرنا ہے اور ورکاوٹ تو چلتی رہے گی بٹ کیونکہ ہمیں دو میل اور کرنی ہے تو میں تیسری میل آرڈر کرنے لگا ہوں تو آرڈر ہمارا ہو چکا ہے اور ہم شولڈر اور بائسپس کے جائنٹ سیٹس کر چکے ہیں اب ہمارے رہ گئے ٹرائسپس اور آبز رہی 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 یہ ہی کرتا ہوں یہ تھا ہمارا فینیشر بائسپس ٹونی ون کال ورکاوٹ ڈن پانچ بچ کے بیلیس مینٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم کریں گے تیسری میل ورکاوٹ تو ہمارا ہو گیا تھا اب تیسری میل آنے میں سامنے لگ گیا بچ چکے ہیں ساڑھے چھے اور در روک کی تھرڈ فیوریٹ چیٹ میل ہے چار بڑے چیز بس پیزا بٹ ہمیں لارج نہیں ملے تو ہم نے وان ٹو ٹری فور فائیو پانچ میڈیم چیز بس پیزا مگا لیا ہے ارے ورکاوٹ کے بعد پروٹین پلا دو لوگ کیا کہیں گے بٹ اب چیلنج لے لیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور جو چیز اس میں بھر بھر کے آ رہا ہے نا وہ ایک ہی بائٹ میں پتہ کل گیا اور اس میں ہے دو دو چار دو چھے دو آٹھ دو دس دس ہزار کیلوری پوری اس میں میرے اندر آرگن بھی بیٹھے دیکھ رہا ہوں گے یہ کیا کیا آ رہا ہے بھائی ابھی ایک پیزا ختم ہوئے اور بیس منٹ ہو گئے ہیں دو پیزا ختم ہو چکے ہیں لانس بچاوا یہ اور میرا مند کر رہا ہے بھاگ جاو اٹھ کے کسی ترے نہیں ہو پائے گا اور ایک بات بتاؤ ڈبلو ڈبلو ڈی میں در روک کی واپسی ہو چکی ہے اور رومان رینز اور اپنے در روک سر کی پائٹ ہونے والی ہے کمنٹ بوکس میں بتانے جرہ کون جیتے گا دو پیزا نے جان نکال دی ہے تو ایک کام کرتا ہے میں تھوڑا ٹہلتے ٹہلتے کھاتا ہوں بھای یار ابھی تو ایک میل اور بچی ہے میرے کو سانس نہیں آرہا ہے سمکہ بھی ختم ہوگی اب تو پر تمہیں ایک سب بات بتاؤ کیا فٹنس میں اس طرح کا کونٹنٹ کوئی اور بنا پا رہا ہے ارے میں ہی پتا نہیں کیسے بنا رہا ہوں میں مر گئے خامکے تمہارے نام لگ جاؤں گا نہیں اوپا رہا یا تو اگلی میل پہ چلو بیچ میں بھریک دو دو گھنٹے کم سے کم تھوڑی لمکا مکاو اور وہ دو پیزا بچی میں ان کا کیا کرنا ہے کرتے ہیں ان کا بھی کچھ کرتے ہیں میں گھر آ گیا تھا تھوڑا رام کیا اور بچ چکے ہیں ساڑھے دس اور یہ آ گیا ہے مسٹر راک جی کی فیوریٹ چیٹ میل جو کی ہوں گی ہماری آج کی فورت اینڈ لاسٹ میل بٹ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے سو دیس از کالڈ 9000 کالوری چیٹ میل سو لیٹس سٹارٹ ویڈ آئیس کریم کیونکہ آئیس کریم پھر بھی تھنڈی تھنڈی ہے اچھے لگی گی ہے اچھے لگی ہے مہنگو یہ تو کھائی جا سکتی ہے اور میں تو بھول بھی گیا میری ٹوٹل کالوری کتنی ہو چکی ہوں گی اب تک اور جھوٹ تو کیا بولوں میں نے لاسٹ ویگ بھی آئیس کریم تو کھائی تھی ادھر تھوڑی موتے پڑی ہیں ادھر تھوڑی موتے پڑی ہیں جیسا رہے بہت زیادہ نہیں کھا پاؤں گا بھائی یہ کوئی مت کرنا یہاں فیلنگ بھی ایکسپریس نہیں کر پا رہا شوکر رش ہو گیا بہت زیادہ تو پتہ بھی نہیں چل رہا یہ میٹھی ہے کھٹی ہے کیسی ہے بھائی یہ نہیں ہو پا ہے بھائی تو اکیس میں سے نو نہیں دس بچی میں گیارہ کھالی ہیں سوڈیت یہ صحیح نہیں کر رہا بھائی تم میرے ساتھ اس کو تو ختم کرنے کی احمد کرتا ہوں ہو گیا ہوں گی سولہ ساتر آزار کیلوری تو اور نہیں کھا پاؤں گا نہیں ہو پا رہا بھائی میں یہ چیلنج ہار چکا ہوں کیونکہ دو پیزا جم پہ بچے تھے وہ تو ہم نے بچوں کو دے دیئے بٹ یہ بھی فریج میں رکھ دوں گا اور صبح اٹلیسٹ نیچے گارڈز کو ایک ایک دے دوں گا بٹ یہ چیلنج تو ہار گیا بٹ ایسا چیلنج ایکسپ کرنا بھی مشکل ہے تو یہ پنگا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے لئے بھی کچھ تھوڑا کر دو لائک کمنٹ اور پانچ ملین سبسکرائب ہونے والے ہیں تو اس کے لئے آپ سبھی مومیٹھا کرو نہیں یہ بچی بھی تھی سوری میری جھوٹی ہے یہ کھاؤ تم سب لوگ اور تھانکس ٹو میسٹر راک دہ راک وہ ہم سبھی کی انسپیریشن ہے تو نیکس ٹائم ہم ان کی ہلدھی ڈائٹ فالو کریں گے شاہلو بائی تھانکیو سو مچ لاؤگیو آل راک لاؤگیو تک